بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہم آپ کو ڈیو رائٹس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ویورز آج ہم آپ کے ساتھ 1947 سے لے کر 2022 تک کسو کمران کے دور میں ڈالر کتنا اوپر گیا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ڈیو رائٹس چینل کو سبسکرائب کر دیں آگے بڑھنے سے پہلے ویورز آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیو رائٹس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ویورز اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ دور تھا 1947 سے لے کے 1948 تھا جب بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے اس وقت روپیہ ایک روپیہ اور ایک ڈالر دونوں برابر سطح پر تھے دیکھیں کہ اس وقت ہمارے روپیہ کی کتنی زیادہ ویلیو تھی دوسرا دور حکومت لیاقت علی خان کا تھا جو پاکستان کے پہلے وزیر آزم تھے اور یہ دور تھا 1948 سے لے کے 1951 تک اور اس وقت پاکستانی کرنسی امریکی ڈالر کے مقابلے میں کیسی تھی تو آئیے آپ بھی سنیں اس وقت پاکستانی روپیہ اور ڈالر ایک ہی سطح پر تھے اب لیاقت علی خان کا دور ختم ہوا اور 1947 سے لے کر 1951 تک پاکستانی روپیہ سٹیبل رہا جب ڈالر پاکستانی روپیہ کے مقابلے میں ایک روپیہ کیا تھا اب دور حکومت آتا ہے وزیر آزم خاجہ نازم الدین کا جو 1951 سے لے کے 1954 تک ہے جب امریکی ڈالر روپیہ کے مقابلے میں تین روپیہ مہنگا ہو گیا یہاں سے پاکستانی روپیہ کا بہران شروع ہوتا ہے اب دور حکومت شروع ہوتا ہے جنرل یعیہ خان کا جو 1978 سے لے کے 1972 تک ہے جب ڈالر پانچ روپیہ کا ہو گیا جو کہ پچھلی حکومت سے دو روپے مہنگا تھا اب ویورز ہم وزیر آزم ظلفکار علی بھٹو کے دور کی طرف جاتے ہیں جو 1972 سے لے کے 1977 تک ہے یہاں پی روپیہ کی قدر بڑھنا سکی اور ڈالر دس روپے کا ہو گیا جو کہ پہلی حکومت سے پانچ روپیہ زیادہ تھی ویورز اب ہم آتے ہیں جنرل زیاءالحق کے دور کی طرف جب ایک ڈالر پاکستانی بیس روپے کا تھا یہ 1977 سے لے کر 1988 تک ہے ڈالر دس روپے مزید مہنگا ہو گیا آئیے اب بینظیر کے دور کی طرف چلتے ہیں جو 1988 سے 1990 تک ہے جب ایک ڈالر دور پہ اوپر ہو گیا اور اس کی قیمت 22 روپے ہو گئی اس کے بعد آتا ہے نواز شریف کا دور حکومت جو 1990 سے لے کر 1993 تک رہا ایک ڈالر آٹھ روپے کے اضافہ کے ساتھ تیس روپے مزید مہنگا ہو گیا اب دوبارہ بینظیر کا دور شروع ہوتا ہے جو 1993 سے لے کر 1996 تک ہے ڈالر کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ڈالر ایک ڈالر دس روپے کے اضافے کے ساتھ چالیس روپے کا ہو گیا ویورز اب دوبارہ نواز شریف کا دور شروع ہوتا ہے جو 1997 سے لے کر 1999 تک ہے اور دس روپے ڈالر مزید مہنگا ہو کر پچاس روپے کا ہو گیا اس کے بعد پرویز مشرف کے دور کا آگاز ہوتا ہے جو کہ 2000 سے 2007 تک ہے ایک ڈالر گیارر پے اضافے کے ساتھ اکسٹھ روپے کا ہو گیا اور ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اور روپے کی قدر اور گر گئی پرویز مشرف کے بعد بطور صدر پاکستان آصف علی زرداری کا دور شروع ہوتا ہے جو 2008 سے لے کر 2012 تک ہے جب روپے کی قدر ریکارڈ سطح پر گر گئی اور 49 روپے اضافہ کے ساتھ ایک ڈالر سو روپے مہنگا ہو گیا ویورز اب پھر نواز شریف کا دور شروع ہوتا ہے جو 2013 سے لے کر 2018 تک ہے وہ پاکستان کے تیسری دفعہ وزیراعظم بنے روپے پھر مستحق کم نہ ہو سکا اور ڈالر مزید 20 روپے مہنگا ہو کر 120 روپے کا ہو گیا ویورز اب آتا ہے عمران خان کا دور جو 2018 سے 2022 تک ہے جب ایک ڈالر 70 روپے کے ریکارڈ اضافے کے ساتھ 190 روپے کا ہو گیا جو کہ ملک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی بلند ترین سطح تھی حالیہ دور وزیراعظم شہباز شریف کا ہے جو تا حال جاری ہے اب ڈالر 28 روپے اضافے کے ساتھ 218 روپے کا ہے ویورز آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بولیے جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات